بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ لوگ گمیت کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھا خیر خیریت سے ہوں گے ہرم مسالہ مٹن ہانڈی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو یہ جو ہرم مسالہ ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ جو ہے وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے میرے چینل پر جا کے اس ہرم مسالے کی جو ویڈیو ہے ہوم میڈ ہرم مسالہ جو ہے اس کو ضرور واش کرنے کے لیے میں نے کیسے بنایا ہے اور میں اس کو کیسے جو ہے وہ اپنی ہانڈی میں استعمال کر رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں جائیں گی یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ہاری مٹچے میں نے لیا ہے چار سے پانچ اور ٹیمارٹر میں نے لیا ہے تقریباً تین سے چار اور یوگرٹ دی میں نے لیا ہے پھینٹ لیا ہے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں جائیں گی لال مٹچے جو ہیں وہ تقریباً ہاف ٹی سپون جو آپ جتنا آپ کو اچھی لگتی ہیں سپائز کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں حل دی جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون جو چلے آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہانڈی میں میں نے ایک کپ آئل جو ہے وہ لے لیا تھا اب گرم ہو گیا جس پہ ہمیں پیاز جو ہے وہ فرائی ہونے کے لئے ملکہ سوتے ہو گئے تو اب اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ کھانے کا زیرا اور پشت ثابت دھنیا اور یہ ریسپی ہم بنا رہے ہیں تقریبا میرے ہاں فکیجی مٹن لیا ہے لیکن پیاز ہمارا وہ گولڈن براون ہو گیا ہے تو ہوں اس میں جو ہمارے پاس ٹیمارٹر تھے کٹے ہو یہ ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ ہرا مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ ریسٹی بھی آپ نے رمضان میں آپ افتار میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں سیر ہی بھی جو لوگ مسالن کھانے کے چوکین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردف بہت ہی یمی بنیتی ہے سرخ مرچے میں نے ایڈٹ کر دی ہے یا آپ جو ہے سپائسز اپنے مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم ہلدی ہلدی تقریبا ہم ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرم مسالہ تقریبا ایک کھانے کا چمچ یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کر لینا ہے دہی دو سے تین کھانے کے چمچ ساتھ ہی ہم نے ڈال لینا ہے ہری مرچے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اپ کور کر دینا ہے پانچ ساتھ منٹ کے لیے تاکہ یہ نسالہ جو اچھے سے فرائے ہو جائیں تو پھر ہم اس میں مٹن ڈالیں گے مٹن کو میں نے جو ہے وہ ہلکا سا پانی میں جو ہے وہ ہلدی اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا وان تھرڈ کک کر لیا تھا اس کو تاکہ سیہیک جو ہے وہ ختم ہو جائے جیسے یہ مسالہ فرائی ہوتا ہے تو ہم اس میں مٹن ایٹ کریں گے یہ ہمارے پانچ سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ ہمارا اچھے سے فرائے ہو گیا ہے یہ بہت دی مزی کی خوشپو آ رہی ہے ایک بات آپ نے شاید نوٹ کیا ہے کہ میں اس میں نمک جو وہ ایڈنی کے نمک میں نے اس لیے ایڈنی کیا تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ مٹن کو وائل کرتے وقت اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا آپ میں چک کے تو اس میں نمک شامل کروں گی نمک بیسے بھی آپ اس پہ ذائقہ پہ ضرورت آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اب میں اس میں بیف ڈالوں گی سوری مٹن ایٹ کروں گی جو میں نے ورڈ تھڑ گلا لیا تھا تو یہ اب میں اس پہ شامل کرتے ہیں اب اس کو مزید جو ہے وہ میں پانچ سے ساتھ منٹ فرائے کروں گی تو آخر میں میں اس کو اوپر گرم مسالہ ڈالوں گی تھوڑا سا اور ہمارا یہ بہت ہی مزیدار جو ہے وہ ہرے مسالے والا جو مٹن ہانڈی کے لیں آپ مٹن کڑائی کے لیں ہانڈی گوشت کے لیں یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور آپ نے یہ ریسپی میری ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی کہ مجھے ککنگ کا شوق ہے تو میں ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی ہوں اور وہ بہت ہی کامیاب بھی ہوتے ہیں بہت مزید کی ریسپیز بنتی ہیں میری تو آپ نے بھی یہ میری ریسپی جو ہے وہ ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹ بکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی اور کون سی ریسپیز جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی مجھے ضرور کومنٹ بکس میں بتایا کریں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ریسپیز جو ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈ اور فیملی میں شیئر کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں یہ دیکھیں تاکہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر جو نئی ویڈیو ہے اس کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں اور یہ رکھیں ہمارے یہ مزے سے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے مزے کی اور بہت ہیمی قسم کی جو ہماری ترائی کرنی ہے اور مجھے دعوں میں یاد رکھنا ہے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی